موسیقی ربا کو حرام قرار دیا اور بے سیل اور تجارت کی اجازت دی تو در حقیقت اسلامیک بینکنگ جن بنیادوں پر کام کرتے ہیں اس میں سیل اور بے کا تصور سب سے زیادہ پائے جاتا ہے اسلامیک بینک کہیں مرابحہ سلم استثناء ٹریڈ بزنس کی صورت میں انجام دیتا ہے کہیں اجارہ رینٹل بزنس کی صورت میں انجام دیتا ہے اور کہیں اسلامیک بینک پارٹیسپیشن بزنس کی صورت میں مداربہ مشارکہ اور شرکت متناقصہ یا ڈیمنیشنگ مشارکہ کی خدمات انجام دیتا ہے اسلامیک بینک بنیادی طور پر اپنے جن کسٹمرز کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ کسٹمر اسلامیک بینک سے اسلامی بنیادوں پر فائننسنگ فیسلیٹی لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر اسلامیک بینک اپنے نفع کا تائین کرتا ہے کہ ان سرویسز اور ان پرڈکٹس کے اگینس کس طریقے سے وہ اپنا منافع حاصل کرے گا البتہ اسلامیک بینک چونکہ بنیادی طور پر معاملات ادھار کی بنیاد پر کرتا ہے اور اس میں ادھار کی بنیاد پر اس کی قیمت کا تائین کیا جاتا ہے تو عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام میں جو وقت کی ویلیو ہے یا وقت کا معافضہ ہے اس کی اجازت نہیں ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے وقت کے ویلیو کی بھی اجازت دی ہے اس لیے کہ اسلام در حقیقت اس بات کو کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ جب پہلی مرتبہ کسی چیز کی قیمت کا تائین کریں تو اس قیمت کی تائین کے اندر جہاں آپ اور دوسرے فیکٹرز کو ملحوظ رکھتے ہیں تو وہاں آپ قیمت کے وقت کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے قیمت کی تائین کر سکتے ہیں چنانچہ اگر ایک چیز آپ ادھار پر بیشتے ہیں اور ایک چیز نقد پر بیشتے ہیں تو آپ ادھار پر بیشنے کی وجہ سے اس کی قیمت میں اضافہ کر سکتے ہیں جس طرح آپ اس قیمت میں اضافہ مختلف فیکٹرز کی وجہ سے کرتے ہیں تو اسلام نے بنیادی طور پر وقت کے اس ویلیو کی اس صورت میں اجازت دی ہے لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پابند بنایا کہ اگر ایک مرتبہ وقت کو کنسیڈر کرتے ہوئے قیمت میں کوئی تعین کر لی گئی اب اس کے بعد پھر وقت میں اضافہ کے بعد دوبارہ اس قیمت میں اگر اضافہ کی ضرورت پیش آتی ہے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب ایک مرتبہ قیمت کی تعین کرتے ہوگا پہلی مرتبہ آپ نے وقت کو ملحوظ رکھا اور اس وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ نے قیمت مقرر کی تو اب آپ اسی صورت میں ہی قیمت کو فکس کر سکتے ہیں اب مزید قیمت کی تعین نہیں ہو سکتی جب تک کہ یعنی دوبارہ اس قیمت کی تعین نہیں کی جا سکتی آپ اس وقت کے بڑھانے پر تو لہٰذا اس بنیاد پر اسلام نے بالکل بھی یعنی مکمل طور پر نہ وقت کی ویلیو کو ڈینائے کیا اور نہ وقت کی ویلیو کو علی اطلاق اجازت دی بلکہ اسلام نے کچھ شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی اور اس بنیاد پر جب ایک مرتبہ اس کو آپ نے استعمال کر لیا تو اب مزید وقت کے اضافے کی بنیاد پر آپ قیمت میں اضافہ نہیں کر سکیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تصور سامنے رہے تو اس سے اسلام کا جو ٹائم ویلی آف منی ہے اس کو سمجھنا بھی ہمارے لئے آسان ہوگا اور اسلامیک بینگن میں اس تصور کو سامنے ملحوظ رکھا جاتا ہے امید ہے کہ اس صورتحال سے یہ بات مکمل طور پر واضح ہوگئے ہوگی جزاکم اللہ خیرہ جزاکم اللہ خیرہ